آج شام کو میری ریس ہے گائیس بائیک ریس ہے اور میرے پاس جو بائیک ہے اس کی حالت دیکھو تم لوگ اس کے اندر سے لٹرلی میں بائی دھوا نکل رہا ہے اتنا سارا اور میں اسی والی بائیک کو لے کر جانے کی سوچا ہوں آج کی ریس میں یار ریس جو ہے آج اس میں بوسٹ آلاود ہے اس کا مطلب بوسٹ کا میں فلی یوز کر سکتا ہوں ریس کے اندر اللیگل نہیں ہے وہ لیگل ہے پٹ اس بائیک کے اندر بوسٹ ہی نہیں ہے اور میرے پاس لے دے کہ یہی ایک بائیک بچی ہوئی ہے تو میں کیا سوچ رہا تھا ہمارے پاس میڈیگل پینڈنگ پیٹ تو ہے ہی اس کا یوز کر کے اس والی بائیک کے اندر ایک تکڑا سا بوسٹ لگا دیتے ہیں تو اب شاید یہ بائیک اپنے لیے کافی زیادہ یوزفول ہو جائے چلتے ہیں گائیس دیکھتے ہیں چوب کی کیا رہا ہے اور پھر اگر وہ بھی گئے گا تو ہم لوگ اس پہ بوسٹ لگا کر چیک کریں گے اور پھر شاید میں آج شام والی ریس جیت جاؤں ویسے گائیس اپنے لس اندار کے اندر کافی ساری آج کل بائیک ریس ہوتی رہتے ہیں اور میں تو بھائی ساری بائیک ریس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں ویسے اس والی بائیک ریس میں لگتا نہیں ہے میں جیتوں گا ویسے جیتا تو میں کبھی آج تک ہوئی نہیں احلیڈی میں دو بار ایک شاید جا چکا ہوں بائیک ریس میں دونوں بار میں سیکنڈ پوزیشن پر آیا تھا یار فرسٹ پتہ نہیں کون ہی آ جاتا ہے ہر بار الگ ہی الگ بندہ نکل آتا ہے فرسٹ پٹ اس بار میری فل کوشش رہے گے کہ اس بار کی بائک ریس میں جیتوں بہا ہاں بہا تیری آج بائک ریس ہے نبے بہا بائی چوب یار وہ والی بائک ہی ہے میرے پاس صرف اور صرف ایک یہی پرانی زمانے کی ہارلی ڈیویڈسن اور اس میں سے بھی دھوہ نکل رہا ہے اب یار کلو ہے تو ریپیئر کر دیں گے اس میں کیا دکت ہے اس اپنی بائک اس پر بہت ہی زیادہ مست ہو جائے ابھی لگا دے تو بوشٹر تینسن کس بات کیا بھائی تو بھائی دیکھ کر لوے یہ ہے تیری بائک ایسی کچھ دیکھنے میں ہی ہے نا یہ والی ہاں بھائی چوب ایسی کچھ ہے بس ایسی تیری بائک ہے یہ والی میں لکھ دوں گا ایسر فرنکلنز بائک آ جائے گی تیری بائک اور پھر اس کے آگے یہ اس کا مٹگارڈ پیچھے یہ مٹگارڈ آگے ویلز بھائی کیا بنا رہو بھائی یہ مجھے کیا پتہ بھائی چوب دھنگ سے میری بائک ڈراؤ کر اور اس کے اندر بوشٹر بھی بڑے والا بنے گی ہو ٹینشن مطلب بھائی کلوے ایسا بوشٹر بناوں گا بھائی تو ہی جیتے گا آج کی ریس دیکھتے ہیں گا اس کیا ہوتا ہے امید مجھے تھوڑی سی آج زیادہ لگ رہی ہے پتہ نہیں کیوں باقی جلدی سے بنا تو بھائی چوب تو بھائی کلوے یہ دیکھئے رہا بوشٹر بھائی یہ کیا تیر سے بنا دیا ہے یہی تو ہے بوشٹر اب لیکن بھائی لیکن ویکن چھوڑ اب تو بوشٹر کا یوز کر کے دیکھ بہت ہی تکڑا بوشٹ آئے گا اچھا پتہ نہیں گائز مجھے اس چوب کی ڈراؤنگ پر بھروسہ نہیں لگ رہا آج بھائی یہ لگ دی میں نے فرینکلن بائی کے لیے بھائی اب چلا کے دیکھ کتنی مس چلتی ہے یہ بائیک دیکھتے ہیں یہ بوشٹر لگانے کے بعد اپنی بائیک کتنی زیادہ سپیشل چلتی ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں گائز یہاں پر اپنی بائیک ہے لیٹس کو اور اس کے اندر بوشٹر لگے آگئے ہیں کیا ییس ییس گائز بوشٹر لگے آ چکے ہیں یہ دیکھو تم لوگوں میں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو بھائی ادھر کی سائٹ دھیان سے دیکھو کہ یہ ایرو ہی تو ابھی ڈرو کی ہے چاپ کے بچے نے اوکے ٹرائی کرتے ہیں گائز ہمم بوشٹر کتنے اپک ایس بائیک ہے لیٹس کی آرہا بھائی بوشٹر آگئے ہیں گائز کافی زیادہ مسٹ کام کر رہی ہے تو نائس او نائس ابھی نائی ایک سیکنڈ یہ بائیک فاسٹ تو جاری ہے بٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے بھائی کیا بکوات کر رہا ہے تو ہاں کنٹرول تو چھوڑے یہ بائیک کیسے پھدک پھدک کے جاری ہے یار کیا بکوات کر رہا ہے تو یہ دیکھ بھائی چاپ جیسی میں بوش دیتا ہوں گائز یہ پیچھے سے اوٹھ جاتا ہے اس کا پہیاں اور ویٹ اس کے اندر آگ لگ سکی ہے یہ بلاسٹ ہو سکتے کسی بھی وقت اور اس سے پہلے تم لوگ یہ دیکھو جیسی میں بوش دیتا ہوں پیچھے والا پہیاں اوٹ جاتا ہے یہ کس طریقے سے اسٹیبل رہے گی بھائی ریس پر یہ تو ریس دھن سے کری نہیں پائے گی بائیک ریس اور لو یہ کیا ہو گیا یہ سچ میں ہی کیا ہو گیا میری بائیک بلاسٹ ہو گئی اب میں ریس میں کیسے پارٹیسپیٹ کروں گا میری ریس ہے میں کیوں ٹینشن لے رہا ہوں میں ٹینشن نہیں کیوں لے رہا ہوں میرے پاس تو میگل پینڈنگ پیڑ ہے فٹا فٹے جا کے مست بائیک ڈراؤ کر لوں گا اس والی بائیک سے ہاں ویسے اس والی بائیک سے کوئی امید نہیں تھی تم لوگ نے بھائی اس کا بوش دیکھا کتنا زیادہ بکواس ہے بوشت دو آگے اور پیچھے والا پہیا ایسے ایسے اوپر نیچے ہو رہا ہے کیا فائدہ ہے اسی بائیک کا میں جا رہا ہوں گائز اور میں بنا رہا ہوں ورلڈ کی سب سے فرسٹ بوشٹر کار جو کی بہت ہی اپک ہوگی فلی کنٹرولیبل ہوگی اور جس کا بوشٹ کمال کا ہوگا دیکھے گا بھائی چوب تو دنیا کی فرسٹ بوشٹر بائیک جیسے میں نے کار بول دیا کہ نہیں نہیں گائز میں بائیک بنانے والا ہوں اور ابھی میں بناتا ہوں گائز ورلڈ کی سب سے پہلی بوشٹر بائیک ایسے گائز تم لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے یار تاکہ اپنی بوشٹر بائیک مست بنیں تو لکچ ایسا ہونے والا ہے اپنی بوشٹر بائیک کا کچھ اس طریقے سے اور پھر اس طریقے سے کچھ اور پھر اس طریقے سے بائیک ہے کیا یہ تو بس صبر کر بیسے ہاں یار یہ بائیک کم جھولا زیادہ لگ رہا ہے ابھی کے لیے تو اوکے یہ اوپر یہ اوپر کے سائیڈ یہ اس کی ہیڈ لائٹ وغیرہ ہو جائیں گی یہ اس کا ہینڈل ہو جائے گا یہ کافی کمال کا اس کا ہینڈل اور یہ کافی کمال کا ادھر والا ہینڈل پتہ نہیں گائز یہ کیا بن رہا ہے بٹکس تو بن رہا ہے ورلڈ کی سب سے بوشٹر بائیک پہلی والی ہے یہ تھوڑی الگ تو بنے گی ویسے بھی عجیب سی بائیک لگ رہی ہے ابھی تو فلال یہ ہو گئی سیٹ اس کی بلیک کلر یا گری کلر کی ہم لوگ سیٹ رکھ دیں گے بائیک کا کلر آئی تنگ گائز ویڈ اینڈ بلو بلو ٹھیک رہے گا ہاں ریڈ اینڈ بلو ہی ٹھیک ہے یہ یہ چیز ادھر اور ایک اور چیز ادھر کی سائیڈ اوہ بھائی مست لگ رہی ہے بائیک میں سچ بتا رہا ہوں ابھی تو ابھی کچھ دیر پہلے پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بائیک ہے ابھی سب کچھ بڑیا لگ رہا ہے اس بائیک کے اندر اور اس بائیک کے اندر تھوڑا بڑیا ایرو ڈینیمکس کے لیے میں بنانے والا ہوں اس طریقے کے ونگز تاکہ اپنی گاڑی بھائی ہوا کو کاٹتے ہوئے فل سپیڈ میں آگے بڑھتی چلی جائے بس تھوڑی بہت چیزیں باقی رہ گئی ہے پتہ نہیں یار کتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہے اس بائیک کے اندر اوکے یہ آگے والا کچھ اس طریقے سے ایک چیز آئے گی نیچے کی طرف اور پھر ایک چیز آئے گی اس طریقے سے اور ڈیزائن بھی بنانے بھائی چاپ بھائی بلکل بھائی پہلی ورڈ کی سب سے تو بوشٹر کار بنا رہا اور ڈیزائن بھی بنائے گا اچھا تو ٹھیک ہے گائی تھوڑے ڈیزائن اس میں کر دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے انہی میں ہم لوگ سوچ لیں گے کہاں پر بلو رکھنا ہے کہاں پر ریڈ رکھنا ہے اور لو بھائی ہو گئی بائیک ریڈی بس بس چلو بھائی اب اس کو فٹا فٹ سے کلر بھڑتے ہیں بیک کلر گیا بائیک چلے گی کس پہ پہیئے گا اس کے اچھا ہاں پہیئے بھول گئے میں یار کیسی بائیک بنا رہا ہوں میں تو پہیئے بھول گیا ہوکے ذرا ویلز کو ڈروہ کرتے گا اس فٹا فٹ سے یہ ہو گیا آگے والا ویل بڑے بڑے ویلز ہو گئی ہے یہ پیچھے والا ویل ہو گیا یہ لو بھائی پیچھے والا بھی ویل آل موسٹ ریڈی ہے ویلز کے اندر ڈیزائن آگے پیچھے کا تھوڑا الگ الگ کر دیتے ہیں بڑی الگے گا آگے پیچھے والا یہ بڑھ دو یہ بڑھ دو ادھر ریڈ 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 ادھر یہ ادھر بڑھ دیتے ہیں باقی ادھر بھی بڑھ یہ سیٹ گری پر کے سائیڈ یہ بلو بلو بھڑھ دیتے ہیں let's go یہ بھی بلو بلو باقی یہ ڈرائڈ رہے گا یہ ونگز بلو مطلب ریڈ اور یہ ریڈ یہ بلو اوکے گائز تھوڑا تھوڑا ریڈ ہونے والی اپنی بائک ایک سیکنڈ کونسی بائک کے ویلز بلو ہوتے ہیں ویلز کیوں میں نے بلو کر دی ہے ہاں ویلز کے اندر بلو کر سکتے ہیں let's go اندر بلو ادھر بلو ادھر بلو اور بس آئی دنگ گائز جو اپنی بائک ہے بھائی بس اس کو ریل لائف میں لے کر آنا ہے اور پھر ٹیسٹنگ کرنی ہے اس کے بوشٹ کی اور پھر آج کی شام کی ریس کو جیتنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا بھائی مجھے کوئی بھی نہیں لٹرلی میں کوئی بھی نہیں شاید فرسٹ پوزیشن والا روک لے نہیں اس کے پاس کہاں سے اتنی مست والی بوشٹر بائک ہوگی لیکن ایک سکن اس کا بوشٹر کا ہے یہاں سے گائز اس کا مست والا بوشٹ نکلے گا یلو یلو کلر کا جو کی بہت زیادہ کریزی بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے وہ تو آج شام کی ریس میں ہی پتا چلے گا کتنا کمال کا اس کا بوشٹر ہے ایڈس گو ای دنگ بہت ہوگی ابھی فٹ افٹ سے اس کو لے کر آتے ہیں ریل لائف میں ٹری ٹو و تو گائز یہاں پر آ چکے ہماری بوشٹر بائک اور دیکھ سکتے ہو تم لوگ بہت ہی کمال کی ہے اس کا بوشٹر کتنا کمال کا لگ رہا ہے اوہ بھائی کیا مست لگ رہی ہے یہ والی بائک اس والی بائک کے بارے میں کیا ہی بولنا چاہیے ویسے میں ابھی کیوں کچھ بھی بولوں پیلر ٹیسٹنگ تو کریں ہم لوگ کیا کیا ہے اس کے اندرے سپیشل لائٹ بائٹ جل رہی ہے اس کی آگے کی ہلو بھائی بائیک تو بنا دی لائٹ ہیڈ لائٹ جل نہیں رہی اس کی ڈنگ سے اوکے 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 ویٹ اوکے کم آن ہیڈ لائٹ تو جل جا جل رہی جل گئی جل گئی اب کیسے بند ہوتی ہے اب بند کیسے ہوتی ہے اس کی ہیڈ لائٹ یار یہ سچ میں بائک تو بنا دی ہے بھائی ہیڈ لائٹ اوکے ویٹ بوشٹ ہے بوشٹ ہے گائز اب بوشٹ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں بھائی صاحب کافی زیادہ کمال کا بوشٹ ہے اس کا تو کافی زیادہ کریزی بوشٹ نکلا بھائی مزا رہا ہے اس کا بوشٹ اس کا بوشٹ کر کے تو جی ایسا بھی تم لوگ دیکھ سکتے گائز کافی زیادہ کریزی ہے بھائی اس کی سپیڈ کتنی زیادہ نیچ لیول کی ہو جاتی ہے ایک بار بوشٹ یوز کرنے کے بعد اس کی سپیڈ بھائی بہت زیادہ تکڑی ہو جاتی ہے باقی جو پیچھے پلین جیسے میں نے بنایا یہ اوپن بھی ہوتا ہے کیا اوکے بائک کو زیادہ سیدھے روڈ پر لے کر سکتے ہیں یہاں پر زیادہ بوشٹ دیتے ہیں اوہ بھائی صاحب کتنی زیادہ فاش جا رہی ہے یہ بائک کی مڑ گئی دری اوکے اگین نائس اوکے نائس بھائی اوکے لیٹس ٹرائے اگین اوکے بیچ میں سے نکلنا اس بار گاڑیوں کے بیچ میں کہاں سے نکلو دو گاڑی ایک سانگھ آئی نہیں بھائی صاحب کتنی زیادہ تکڑی سپیڈ ہے اور دیکھو بھائی تم لوگ اس کے کنٹرول دیکھو اس کو بوشٹ دیتے ہیں اس کا پچھلا پہیاں دیکھنا بھائی یہ گاڑی بھی ٹائم پہ آگئی تیری ایسی ٹیکسی نکل جانا سے جب ہم لوگ اس کا بوشٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا پچھلا پہیاں بھائی پچھلی بھائی کی طرح ہوا میں نہیں جاتا یہ بائیک اس کو گھر لے کر چلتے ہیں واپس پتہ نہیں میں کن دنیا کی علاقوں میں آ سکتوں گھر لے کر چلتے ہیں وہاں ٹیسٹنگ کریں گے زیادہ دور جانا اچھی بات نہیں ہے کہاں لے کر آگیا بھائی میں اس کو اڑانے کا بھی طریقہ مجھے پتہ چل چکا ہے اس کو ایک انکلائن سرفیس پر یا پھر اوپر اٹھی ہوئی سرفیس پر لے کر چلتے ہیں اس کو ایزر ریمپ یوز کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس والی بائیک کو لٹرلی میں فلائی بھی کر سکتے ہیں جو کہ یہ بہت زیادہ کریزی چیز ہے اور شاید یہ نالا میں کروس نہ کر پاؤں شاید یہ نالا کروس نہ ہو پائے اور شاید نہیں ہو پائے گا یہ بائیک پانی میں ڈوب جائے گی میری قسمت بیکار کیوں ہیں آج میری ریس اور میری بائیک ہی نہیں مل پا رہی ہے ڈنگ سے ایک بلاسٹ ہو گئی ایک پانی میں گر گئی پلیز بھائی تو ٹھیک رہے نا بائیک میں تجھے نکالتا ہوں بھی بائیک کو باہر تو نکال لیا ہے امید دیکھتے ہیں گائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائیک ٹھیک ہے ہنگ گوڑ نئی بائیک نے ڈرو کرنی پڑے گی اب اوکے اس کو پھر ایزر ریمپ لے کر چلتے اس بار پلیز یار میں کہیں نالے والے میں نالے کتنے ہیں لاؤ سینٹ آس کے اندر نالا نہیں تھا طلاب تھا کیا مزار ہے بائیک کپڑے دیکھ رہے تم لوگ میرے اوکے اس بار سیف لینڈنگ سیف لینڈنگ پلیز او سیف لینڈنگ پلیز او بے یار سیف لینڈنگ نہیں ہو سکتی کیا کوئی بات نہیں سیف لینڈنگ نہیں ہوئی تو کیا ہوا گھر لے کر چلتے ہیں اس والی بائیک کو بہت ہوگئی ٹیسٹنگ مس چلی ہے بووشٹر اپنی بائیک بہت زیادہ کیزی ہے اسپیشلیسٹ کا بووشٹر مزار گیا لیکن میں سوچ رہا تھا یار یہ بائیک اگر اڑتے ہوئے گھر جاتی تو اور اچھا لگتا ہے اس لئے ایک بار اور میں اڑانے والا ہوں اس والی بائیک کو میں بار بار کیوں اڑا رہا ہوں بٹ میں اڑا رہا ہوں اور اس بار کافی اچھی اڑی ہے اور یہ بیلڈنگ پر کیوں چل رہی ہے اوہ بھائی بیلڈنگ گھر چلا دیا میں اس والی بائیک کو پتہ نہیں گھر کی طرف کیسے موڑ سکتا ہوں میں اسے ہیلو برو گھر کی طرف موڑنا ہے مجھے کسی بیلڈنگ پر گیروں گا میں نہیں نہیں پلیس اس بار ابھی تک کی سب سے بیس لینڈنگ ہوئی ہے اب اس والی گاڑی کو میں ایک دم او بھی طریقے سے کنٹرول کرنا سیکھ چکا ہوں باقی اس کی بار لگتا ہے بوچ دے کے گھر بھی پہنچی جاؤں گا شاید میرا گھر کا میں یہی بھول گیا تو میرا گھر ادھر کی سائیڈ ہے میں نے ڈھونڈ لیا ہے اب چلتے ہیں بھائی فل سپیڈ میں باقی گائز تم لوگر آج کی والی ویڈیو بڑھیا لے گا تو فٹ افسے جان کر گئے ویڈیو کو لائک کر کے چینلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل بکن پریس کر کے آسو انفیشن آن کر دینا باقی مل دیں گائز نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ پا